بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ کو رکھ سانہ اکرام کا سلام منٹ کوکک چیلن میں کوش شام دید آج ہم بنانے لگے ہیں پائے جو بزار سے بھی لذیذ اور مزیدار بنیں گے انشاءاللہ چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پائیوں کو دھوئیں گے گرم پانی میں ہم نے ڈالے ہیں یہ بڑے پائے ہیں اس میں نمک اور لیسن ڈال کے گرم پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح کٹ لیا ہے اور اس کو کٹ کٹ کے ہم نے چٹا کر لیا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ لیسن ڈالا ہے ہم نے اس میں اور گرم پانی ہے دیکھیں کتنا گند اس میں سے نکلا ہے اور یہ پائے چٹے ہو گئے ہیں تقریباً اس کو دس منٹ کٹو کٹو کے چٹا کر لیں اور پھر اس کے بعد پانی سے دھو لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک مہن سکے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پائے بلکل چٹے ہو گئے ہیں یہ پائے دھونے کا بہت آسان طریقہ ہے اس سے اچھی طرح پائے ساف ہو جاتے ہیں اب اس کو پانی سے اچھی طرح واش کر لیں ہماری آنے والی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی طرح دھول گئے ہیں ان کا جو بلڈ وغیرہ جو کچھ تھا سب نکل گیا ہے ساف ہو گیا ہے آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح واش کریں اس کو جو پیو اس میں اترک لسن ہری مرچیں یہ تمام بجدہ کو ہم نے گرینڈر میں پیس لینا ہے ٹوماٹر تقریباً یہ دو پائے ہیں ان کے لئے یہ انکریریڈنز ہے تقریباً اتنے ہی اس میں ڈلیں گے تو یہ پائے بہت اچھے بنیں گے اب ہم نے پائے پریشر میں رکھ دیئے ہیں یہ گلاس پانی ڈال کے رکھ دیں گے ابھی ہم یہ پکچے اتنی دیر میں اتنی دیر ہمارا مسالہ گرینڈ ہو جائے اب تمام مسالے کو ہم گرینڈ کر لیں گے اس میں ثابت مسالے کڑی پتہ بڑی لیاچی کالی مرچیں لونگ دالچینی بادیا کھتائی اور زیفلز وطری ہم اینڈ میں ڈالیں گے پیس کے یہ بہت آسان طریقے سے بن جاتی ہے اسے اسی طرح گرینڈ کریں اور اس کو اس میں ڈال دیں شامل کر دیں اور تقریبا نہ دیں گھنٹے کے لئے پریشر کو لگا دیں اب یہ پیسٹ اس میں شامل کر دیں جو اس میں لگا ہوا ہے اس میں بھی تھوڑا پانی ڈال کے اس میں شامل کر دیں اب ہم اس میں نمک مرچ اور حلدی ڈالیں گے اور ثابت مسالے ڈالیں گے دو چمچ سرخ مرچ پیسیوی آدھا چمچ حلدی ڈیر چمچ نمک ڈالیں گے ہم اس میں اور اب ہم اس کو پریشر کو بند کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اس کو رکھتے آدھا گھنٹہ گزر گیا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پائے اچھے سے پک گئے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ تیار ہو گئے اب ہم ان کو بھونیں گے بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب اس میں اوئل ڈال رہے ہیں اور اچھے سے اس کو بھوننا ہے پائے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اوئل اس کا آگیا ہے پہر اب ہم اس میں دو گلاس پانی ڈال دیں گے اور کچھ دیر کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہمارے لئے مزیدار پائے تیار ہو گئے ہیں جو بزار سے بھی مزیدار پائے بنے ہیں آپ بھی اسے ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں یہ کیسے بنے ہیں اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ